موسیقی 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 تار انووی سونن دین دین فجر جلدی خونن دین دین کر دین یار کمال نو کر زہارہ دے جنو کر زہارہ دے اور حسن حسین دی اے پاک ہے امی ساری حاکم اسے دے کمی حسن حسین دی اے پاک ہے امی ساری حاکم اسے دے کمی جنو کر زہارہ دے جنو کر زہارہ دے جنو کر زہارہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ہن ساری سارے محترم اہمان جناب آمیر رضا صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں دے پہنے تک گزارش ہے کہ وصیب چینل دھرتی دا او چینل ہے جتا ہر شخص کو اے حق حاصل ہے کہ اپنا مدہ آتے بیان کرے جناب کراچی بلدیہ دا واقعہ ہوئے وصیب ڈسکس کریں دے ہیڈ راج کا دا واقعہ ہوئے وصیب ڈسکس کریں دے مادل ٹاؤن دا واقعہ ہوئے وصیب ڈسکس کریں دے تعلیم دی گال ہوئے وصیب ڈسکس کریں دے حقوق دی گال ہوئے سرائی کی حقوق دی پنجابی بھرامہ دے حقوق دی بلوج بھرامہ دے حقوق دی کین دی بھی گال ہوئے وصیب واحد چینل ہے جڑا ہر طبقے دے نال کھڑے دانشور سارے کو لاندھیں سی ماشاءاللہ دانشور قومہ دی شناخت ہوندھیں تے ذکر نبی پڑھنالے ذاکرین علماء اکرام سارے لوگ وصیب کو ای میں پیار کرن دیں جی میں پیار کرن دا حق ہوندے جناب میں آمیر رضا صاحب کو اجازت دے نال ایک چھوٹا جا بریک گھندا تے بریک دے بعد والتو آدے کو لاندھا پیاں ایک زیوکار ہستی دے نال ایو جی ہستی تو سہی کمال جیا تا جناب گھندا ہے آمیر رضا شکریہ تے گھندا ہے سی تھا ایک پروگرام دے دے پہ بھی امڈی گز دے نال تے گھندا ہے چھوٹا جیا بریک جناب ہے کباری بلتو آدہ بھراہ امڈی گز لازی رہے اپنے محزیز مہمان مہمان کے دی شخصیتے دس سو سکتے میں دس سنا تعلیم دا شعبہ دنیا دے بیچ او شعبہ ہے جی دے کل تعلیم ہے او کم ضرور آن دی ہے تعلیم ایو جی چاہے ہیں اندہ حاصل کرن نقصان دے نی اندہ دے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھے جو علم حاصل کرو ہوندے واسطے بھاہ میں تا کچھ چینہ مجھنے پہ مجھے میں آکھے دا جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہ دی گال بیلکل صحیح ہے تے اج ایو جی ہے کہ تعلیمی زیوکار ہستی میرے نال ہے جناب رحیم یار خان تو تشریف گھیننا ہے سر بیٹھا ملتانے چاہ مہمان دورو دورو سر واہ گندہ اے میرے تے اللہ دا کرم ہے محترم انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب وائس چانسلر ہنسی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان تو تشریف گھیننا ہے جناب اسلام علیکم سر حضور کیا حال ہے سنی ٹھیک ٹھاک ہو جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنی زیوہ کار ہستی ہے ماشاءاللہ آج میرے پروگرام لے چاہے میری انتظامیات ہے میری طرف جناب کو شکریات ہے اسلام علیکم وائلیکم اسلام میں انتہائی شکر گزار ہوں ایمڈی گل صاحب آپ کا اور وسیب چینل کا اس نے مجھے دعوت دی اور اظہار خیال کے لیے ایک فورم دیا میں انتہائی مشکور ہوتا ہے دل سے آپ کا ماشاءاللہ اچھا سی سوال جیڑا میرے ذہن بھی ایک آغذچ بھی ہے وہ اے ہے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیندی ہکتری خوصی وہ ذرا مختصر میں کوئی ڈسوول تاکہ میں اگر سوال کریں جو رحیم یارخان ہے وہ جنوبی پنجاب کا جنوب ترین علاقہ ہے اور اس کے ایک طرف بہاولپور میں دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ شمال میں یونیورسٹی تھی اور اس سے جنوب میں اگر جائیں تو سکھر اور خیرپور میں تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ یونیورسٹی تھی اور یہ کوئی چار سو کلومیٹر یعنی ڈھائی سو میل کا ایک لمبا سٹریچ تھا جس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہاں کے بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا تھا خاص طور پر انجینئرنگ کی یونیورسٹی تو لاہور اور ٹیکسلہ میں ہی مویثر تھی اور تقریباً سات سو اور ہزار کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا پچھلے ستر سالوں سے بڑی بات تو علاقے کے لوگوں کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے علاقے میں بھی یونیورسٹی بنائی جائے خاص طور پر انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے پلیٹ فارم دیا جائے تو حکومت پنجاب نے سن دو ہزار چودہ اپریل میں اناؤنس کیا کہ وہ رحیمیار خان میں خوجہ فرید کے نام سے خوجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی قائم کرنا چاہتی ہے اس سلسلے میں دو سو اکر زمین دی گئی شروع میں اور دو ہزار چودہ میں اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس کے بعد دو ہزار چودہ کے اختتام تک اس کے لیے ایک ڈیویلپنٹ پی سی ون اپروو ہوا اور پھر یونیورسٹی کی تعمیر کا آغاز ہوا تقریباً ساڑھے تین سال سے میں پہلے وائس چانسلر کے طور پہ میری تقروری ستمبر دو ہزار پندرہ میں ہوئی پہلے بیچ میں ڈیڑھ سو سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا گیا اور چار کرائے کے کمروں میں یونیورسٹی سٹارٹ کر دی گئی جب میں نے ٹیک آور کیا وائس چانسلر کے طور پہ تو سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو گورنمنٹ نے ہمیں دو سو بیس اکر زمین دی ہے ہم سب سے پہلے اس پر اپنا قبضہ کریں گے اور اس کے بعد پھر تیزی سے ہم نے ڈیویلپمنٹ کا آغاز کیا اب اللہ کے فضل و کرم سے وہاں چھے بیلڈنگز ایکیڈیمک بلوکز کمپلیٹ ہیں جن میں تقریباً اس وقت پچھلے سارے تین سال میں ڈیڑھ سو سٹوڈنٹس کے بجائے اب وہاں سارے پانچ ہزار سٹوڈنٹس تقریباً سو کے قریب شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ جو مسائل بھی ہونے ہر ادارے کو تو خواجہ فرید یونیورسٹی کو بھی کوئی درپیش چیلنجز سامنا ہے جی بھی رسوکتی جی بلکل انشاءاللہ آپ سے جو گفتگو ہوگی اس میں میں کئی ایک چیلنجز اور مشکلات کا آپ کے سامنے مددہ بیان کروں گا اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ عوام الناس اور جو عرباب اختیار ہیں خاص طور پر وہ ایک ہمارے مسائل سے جو اس خطے کے مسائل ہیں اس یونیورسٹی کے مسائل ہیں کون سے آگاں ہو یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جو حکومت پنجاب کے تعاون سے تعمیر ہوئی ہے شروع میں اس میں تین آشاریہ آٹھ عرب کی ایک گرانٹ دی گئی تھی اور اس کے تحت جو کنسٹرکشن ہے وہ ابھی ہو چکی ہے لیکن جیسا کہ عام طور پر پبلک سیکٹر پروجیکس میں ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا بھی جو پی سی ون شروع میں اپروو ہوا تھا اس میں کوئی فیزیبلیٹی سٹیڈی گرانٹ پہ آکے نہیں کی گئی تھی جب ایک بڑی یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا کیمپس بنائے جاتا ہے تو اس کے لیے الیکٹریسٹی، وارٹر سپلائی، سیوریج، سوائل کی سٹیڈی کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے ایک یونیورسٹی سینکڑوں سالوں تک اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے اور پھر کئی نسلوں کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے تو عام طور پر گرانٹ میں ایسے پروجیکس کے لیے پہلے ایک پی سی ٹو اپروف کرتے ہیں جس کے تحت فیزیبلیٹی سٹیڈی کی جاتی ہے اور پھر جو پی سی ون کے اندر کاؤس اسٹیمیٹس ہوتے ہیں اور جو تمام ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کیٹر فور کی جاتی ہیں ہمارے پروجیکس کے کیس میں چونکہ حکومت کو اس دور میں تھوڑی جلدی تھی تو انہوں نے ایک پی سی ون بغیر فیزیبلیٹی کے اپروف کر دیا جب ہم نے گراؤنڈ پہ کام شروع کیا تو یہ پتہ چلا کہ جو بجلی کی سپلائے ہے اس کے لانے کے لیے انتظامات اور جو رقم ہے وہ اس میں مہیا نہیں کی گئی سیوریج کے ڈسپوزل کے لیے نہیں کی گئی پینے کے پانی کے لیے نہیں ہے اور دیگر تخمینے بھی جو تھے وہ حقائق سے برعکس تھے تو پھر ہم نے اس کا ریوائز پی سی ون جو تھا تقریباً ڈیر سال پہلے دوہزار اٹھارہ کے شروع میں سبمیٹ کیا وہ اس وقت گارمنٹ آف پنجاب میں اپروبل پروسس میں ہے اور ہماری گزارش ہوگی حکومت پنجاب سے اور وفاقی حکومت سے کہ اس یونیورسٹی نے اب تک جو کامیابیاں حاصل کی ہیں جو پبلک سیکٹر میں اتنی جلدی اتنی اچھے میار کی یونیورسٹی نہیں بنتی لیکن ہماری یونیورسٹی نے جو جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے جیسے ٹارگٹ یہ تھا کہ پانچ سالوں میں یہ ہزار سٹوڈنٹس ہو جائیں گے ہم نے پانچ سالوں میں تقریباً دس ہزار سٹوڈنٹس کے لئے وہاں پہ گنجاب پیدا کر دی ہے اچھا ماشاءاللہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے اتنے قلیل عرصے دیویج جو دیویج ترقیت پیشرفت کیتی ہے تو آدھے نزدیک اللہ دی طرف الرحمت ہے حکومت دی طرف اپنا کام ہے یا ہندہ کیا ہندہ تراز کیا ہے میرے نزدیک اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں ایک تو جو ہماری نزبت ہے حضرت خواجہ غلام فرید کے نام سے ماشاءاللہ جو ہستی صوفیہ کرام کا جو سلسلہ ایک ہزار سال سے زائد عرصے سے چل رہا ہے سلطنت دیلی کے زمانے سے اس کے ریسنٹ موسٹ ریسنٹ جو ہیں آج سے سوہ سو سال پہلے حضرت خواجہ غلام فرید آئے تھے اور انہوں نے محبت برداشت رواداری کا جو پیغام دیا تھا اس یونیورسٹی کو ان کے نام پہ رکھ کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور ان کے پیغام کی اہمیت کا ادراک اور احساس کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ تو ایک تو وہ روحانی نسبت جو اس یونیورسٹی کو حاصل ہے وہ اس تیز ترقی کے لیے ایک کارامت ثابت ہوئی ہے انشاءاللہ دوسرا کہ ہماری یونیورسٹی میں زیادہ تر فیکلٹی میمبرز اور سٹاف جو ہے وہ ینگ لوگوں کا ہے اور فریش پی ایش ڈیز ہیں ینگ پی ایش ڈیز ہیں ینگ فیکلٹی سٹاف اور زیادہ تر جو ہے نوے فیصد وہ اسی علاقے سے رہیمیہ خان اور ساؤت پنجاب کے علاقے سے ہیں تو انہوں نے ایک بہت ہی جذبے کے ساتھ ملی جذبے کے ساتھ قربانی اور عصار کے جذبے کے ساتھ ساڑھے تین سال میں وہ محنت کی ہے اور یونیورسٹی کو وہ مقام دلا دیا ہے جو پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اگر ان کو موقع دیا جائے اور اگر وہ ٹیم ورک اور کلابوریشن سے کام کریں تو کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو وہ حاصل نہ کر سکے اچھا انہوں نے مطلب آکھنا تھا اے ہے جو خواجہ فرید یونیورسٹی بنن دے بعد خطے دے لوکاں کو فائدہ تھے جی جی بہت زیادہ فوائد ہیں اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ایک سو کے قریب ہائی کالیٹی ایڈوکیشنل پروگرامز ان کو میسر ہو گئے ہیں جس سے خطے کی ایکانومی میں جو تبدیلیاں آئیں گی جو انڈسٹری وہاں پہ اس وقت لو ویلیو ایڈیشن لو ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے اگری انڈسٹری وہ انشاءاللہ ہائی ٹیک ہائی ویلیو ایڈیشن پہ جائے گی جس سے ایکسکورٹ کا ذرہ مبادلہ آئے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب یہی بچے جو ساڑھے پانچ ہزار دس ہزار بچے اس یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں اور اگلے سال میں پڑھیں گے اگر یہ بچے پہلے اس یونیورسٹری کے موجود نہ ہونے سے ان کو بھیجا جاتا تھا لاہو اور فیصلہ بات پنڈی تو ہر گھرانے کی جیب سے دو سے تین لاکھ روپے زائد نکلتے تھے اور وہ اس خطے کی لوگوں کی جیب سے نکل کے دوسرے خطے کے لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے جی بلکل اس یونیورسٹری کے آنے سے یہ ہے کہ وہ سرمایہ لوگوں کے پاس ہی ہے اس سے وہ مزید بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور اس سے بڑا یہ ہے کہ اس یونیورسٹری سے پہلے جو بیٹیاں تھیں اس علاقے کی قوم کی بیٹیاں تھیں ان پہ تو ایک طرح سے عالی تعلیم کے دروازے بند تھے کیونکہ ماباب کیونکہ آپ کو پتہ ہے افورڈ پہنے کر سکتے ہیں ایک تو افورڈ نہیں کر سکتے دوسرا ایک کنزرویٹیو خطہ ہے لوگوں کی جو ویلیوز ہیں وہ اپنی بچیوں کو گھروں سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تو اس وجہ سے زیادہ تر بچیوں کے لیے مواقع بلکل نہیں تھے لیکن یونیورسٹری کے آنے سے یہ فائدہ ہے کہ صبح بچیاں سیفٹی سیکیورٹی کے ساتھ یونیورسٹری آتی ہیں اور شام ہونے سے پہلے گھر چلی جاتی ہیں اور ہر طرح کے پروفیشنل پروگرامز ان بچیوں کو میسر ہیں جس کی وجہ سے اس علاقے کی جو فیمیل پاپیلیشن ہے اس میں ہائر ایڈوکیشن بڑی تیز سے پروان کرتا ہے تعلیمی محرومیاں جو دور تھی نہیں پہی جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے کیڑے کیڑے تعلیمی پروگرام کریں دی پہی ہے آپ پر کریں دی پہی ہے جی چونکہ خواجہ فرید یونیورسٹی اپنے نام سے انجینئرنگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے جو کہ جدید دور کے علوم ہیں تو انجینئرنگ کے پروگرام ہم نے پچھلے تین سال میں چھے پروگرام شروع کی ہیں اور جو کہ بہت ریپیڈ گروت ہے چھے پروگرام میں الیکٹریکل انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ سیویل انجینئرنگ اگریکلچرل انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز میں بی ایس لیول کے پروگرامز بھی آفر کیے جا رہے ہیں جو انجنئرنگ کاؤنسل سے منظور شدہ اور ایکریڈیٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ ایم ایس پروگرامز بھی اس میں کرائی جا رہے ہیں اور پھر دوسری طرف انفرمیشن ٹیکنالوجی کو اگر دیکھیں تو اس میں ہم لوگ بی ایس کمپیوٹر سائنس ایم ایس کمپیوٹر سائنس سوفیر انجنئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن سیکیورٹی یہ وہ جدید دور کے علوم ہیں جس سے اس خطے کے جو بچے ہیں وہ پوری دنیا کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو ساں پوری دنیا دے بالان دے سامنے اپنی دھرتی دے بالان دا اظہار کریں دے پہوے جو اللہ انہ کو ترقی لے پہوے لیکن یہ ساڑے ملک اکثر تعلیم دا شعبہ کمزوری نظر آن دے پراپاگنڈا زیادہ ہے فلاں کھولڈی تین ایک کھولڈی تین میں بریکل پہلے سوال کرتے میں دا پہوے ہیں آلہ تعلیم دے ملک دا جڑا میدان ہے جڑا تعلیم دے معاملے انتہائی پس ماندہ ہے اون دا کیا تو ساں مستقبل دیکھ دے پہوے تو ساں دا کام کریں دے پہوے ماشاءاللہ فاجہ فرید یونیورسٹی لیکن مجموعی طورتے ملک دے بالان دا ملک دی تعلیم دا ہین دا مستقبل کی میں دیکھ دے پہوے اے جواب دے سو بریک دے پہوے پروگرام دے دے پہوے ایم ڈی گل دینال گینوں سے ہی ایک چھوٹا جا بریک جناب ایک واری وال تاڑا نوکر تاڑا بھیرا ایم ڈی گل حاضر ہے اپنے زیبکار مہمان محترم انجینئر پروفیسور ڈاکٹر اتر محبوب صاحب وائس چانسلر انسی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان تو تشریف گھننا ہے سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے سوال میں کیتا ہی کہ ملک دے جڑا مستقبل ہے تعلیم دا تے او جناب کی میں دیکھ دے پہن کیونکہ تعلیم دا میار تا مایوس کنتا ہے لیکن مایوسی کفر بھی ہے ہوں دے سلسلے جناب کیا کریں دے پہن بسم اللہ سنگی امڈی گول صاحب اگر ہم اپنے اردگرد کی دنیا کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ممالک ترقی آفتہ ہیں جو ممالک دولت مند ہیں پروسپرس ہیں جن کا جی ڈی پی ہائی ہے اگر ان کی فہرز بنائی جائے کہ سب سے زیادہ کس کا جی ڈی پی ہے پھر اس کے بعد کس کا ہے پھر اس کے بعد کس کا ہے تو ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ اسی طرح کی اگر ایک لسٹ بنائی جائے کہ ان میں سے کون سے ممالک زیادہ پی ایج ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں جن کے اندر زیادہ یونیورسٹیاں ہیں یونیورسٹیوں کے گریجویٹس کی تعداد کیا ہے تو وہی ممالک جو امیر ہیں جن کا جی ڈی پی زیادہ ہے وہ وہی ممالک ہیں جو زیادہ یونیورسٹی گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں جو زیادہ پی ایج ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں تو جو تعلیم ہے ہر لیول کی تعلیم اور خصوصاً عالی تعلیم یہ جو ہے یہ ایک انویسمنٹ ہے اپنی قوم کے فیوچر میں تو چونکہ روایتی طور پر مختلف حکومتوں نے پچھلے ستر سالوں میں اتنی انویسمنٹ نہیں کی تو ایک تھوڑی سی مایوس کن صورتحال ویسے نظر آتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ہماری جو قوم ہیں اس کے اندر جذبہ بہت ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اور اسی لئے اسی جذبے سے ہم لوگ خواجہ فرید یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں کہ ہم عالی تعلیمی آفتہ یونیورسٹی گریجوئٹس پروڈیوس کریں اور اپنے ملک کی تقدیر بدلیں کیونکہ یہ جب ہائی کالیٹی گریجوئٹس نکلیں گے جن کو ٹیم ورک اور کولیبریشن آتی ہوگا اندھی بنیادی اقدار کیا ہے خواجہ فرید یونیورسٹی میں ہم نے فیکلٹی نے سب سے پہلے بیٹھ کے کسی بھی ادارے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی اقدار وہ ہونی چاہیے جو اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کریں اور وہ بنیادی اقدار اپنی ہر ایکٹیویٹی میں اس کو چاہیے وہ انکلکیٹ کرے اپنے امپلوئیز میں اپنے سٹوڈنٹس میں اپنے گریجوئٹس میں تو کیونکہ یونیورسٹی کا انگریزی میں جو نام ہے خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کا ایکرونیم بنتا ہے کے ایف یو ای آئی ٹی تو یاد رکھنے کے لیے آسانی کے لیے ہم نے جو بنیادی اقدار تھیں جو ہمارے مشن کے حساب سے ہیں کے سے نالوجیبل ایف سے فیتفل یو سے یوسفل ای سے ایکو فرینڈلی ای سے انویٹیب اور تی سے طولرنٹ یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہم اپنے سٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹل کرنا چاہتے ہیں اور ان ویلیوز کے ساتھ ہم ان کو نیکس جنریشن کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نالوجیبل ہونا ہے یعنی آپ نے اپنا جو علم حاصل کرنا ہے اس کو اپنے لیے پرفیکٹ کرنا ہے صرف کتابی علم نہیں بلکہ پریکٹس سے اس کو اپنے لیے کنفرم کرنا ہے کہ جو کتاب میں پڑھا ہے حقیقتاً ویسا ہے یا نہیں تو وہ نالوج بنتی ہے کتاب سے جو پڑھتے ہیں وہ انفرمیشن ہوتی ہے اچھا یہ جاہتے بندے سکول وے دن بالڑیاں سکول وے دن تا کتاب ہاں تے الیکٹیشن تا سیول انجینئر انہاں واسطے کوئی غیر نسابی سرگرمیاں بھی ہیں کوئی اتھا کوئی جو بندہ معاشرے دن آلوی روے تعلیم بھی آسل وہ کیا ہے سر بلکل بلکل یہ انتہائی ضروری ہے اور جو ہمارے تعلیمی نظام میں ایک خامی تھی کہ ہم لوگ کتابی علم تو بچوں کو دیتے تھے لیکن ان کی جو گرومنگ ہے پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہے ان کے اندر ایک سوشل رسپونسیبیلیٹی کا سینس نہیں ہوتا تھا جو بلکل خواجہ فرید یونیورسٹی میں خاص طور پر ہم بچوں میں جو ویلیوز انسٹل کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پریکٹیکل فیلڈ ورک کر رہا ہے سوشل سیکٹر انٹرنشپس کرنی ہیں انڈسٹریل سیکٹر انٹرنشپس کرنی ہیں اور یہ جو ہم نے کہا کہ نولیجبل فیتفل یوسفل یوسفل کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خودغرض نہیں ہونا بلکہ معاشرے کے لئے کارامت ثابت ہونا ہے تو اس سلسلے میں میں ایک بہتی کامیاب پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے سال ہم لوگوں نے کامیابی سے کیا تھا علیف اعلان انجیو کے ساتھ مل کے اور اس سال دوبارہ اس سے بڑے پیمانے پر کریں گے اس میں ہمارے یونیورسٹی کے تین سو سٹوڈنٹس نے اس انجیو کے ساتھ اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے پہلے سٹوڈنٹس کی تقریباً دو ہفتے کی ٹریننگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس جو ہمارے ایم سی پروگرام کے سٹوڈنٹس تھے یہ پورے ڈسٹرکٹ کے مختلف سکولوں میں پھیل گئے اور انہوں نے ڈیرھ مہینہ سٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ فیزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے سبجیکس پڑھائے اور انہوں نے سکولوں کی بھی مدد کی جن گورنمنٹ سکولوں میں ٹیچرز کی شورٹیج تھی وہاں انہوں نے ایک رول پلے کیا دوسرا انہوں نے فرسٹ ہینڈ انٹریکٹ کیا سٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو پی ایش ڈیز کے ساتھ تو انہوں نے علم حاصل کیا تھا ہائی لیول اس کی مدد سے سٹوڈنٹس کو پڑھایا تو سٹوڈنٹس کا جو ایڈوکیشن لیول ہے اور خطے کا ایڈوکیشن وہ اوپر ہوا اچھا اے تھا سارا کو جو جناب صحیح یقینی طورتے گال کریں اے رحیم یار خان تو باہری ہو سی یونیورسٹی کیونکہ شہر دوشتہ ہو سی کہنا پیدل آن دن لوگ پیدل ہوئن دن یا کوئی کنویس بھی ہے بلکل بلکل رحیم یار خان چونکہ ایک چھوٹا شہر ہے نسبتا تو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے اور یونیورسٹی جو ہے وہ شہر سے تقریباً چھے کلومیٹر بہار ہے پیدل آن دن نہیں نہیں بلکل نہیں اور اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ٹرانسپورٹ ہو تو اس وقت یونیورسٹی تقریباً بارہ بسیں آپریٹ کر رہی ہے اور چار کوسٹرز لیکن اس میں چھے بسز تو وہ ہیں جو حکومت پنجاب کی گرانٹ سے ہمیں ملی پاکہ چھے بسز جو ہیں یونیورسٹی نے اپنے وسائل سے لیز کی ہیں اس سلسلے میں مزید یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ یہ بچے بچیاں جو ہمارے بسوں کے روٹ چلتے ہیں سادقاباد جو وہاں سے کوئی چالیس کلومیٹر کے فاصلے پیدل خانپور جو ملا کے پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور تیسری طرف ظاہر پیر جو تقریبا پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ان سارے علاقوں سے بچوں کو صبح لانا ہوتا ہے تو تین تین چار چار بسیں ان شہروں سے لاتی ہیں اور پھر شہر کے اندر سے جو بچے آتے ہیں تو یہ سارے بچوں کو لانے کے لیے یہ بسز ناکافی ہیں اور میں ارباب اختیار اختیار کے دینوں سے کہوں گا کہ وہ اس پہ تھوڑی سی نظر سانی کریں اور خاجہ فرید یونیورسٹی میں جو بچے بچیاں اس ریجن کے پڑھیں جن کو ایک بائیزر ٹرانسپورٹ کی مزید ضرورت ہے تو اس میں یونیورسٹی کی مدد کریں اور ہمیں وہ ریسورسز دیں جس سے ہم اچھی ٹرانسپورٹ سرویسز ان سٹوڈنٹس کو دے سکیں اچھا ماشاءاللہ سیم ایک سوال بھی یہ ہے جو خاجہ فرید یونیورسٹی سیٹی آف انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی دے داخل واسطے جنوبی پنجاب تو طلبہ و طالبات میں اس میں تھوڑا سا ایک فریم ورک آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو ایڈوکیشن ہے وہ یونیٹڈ سٹیٹ سے حاصل کی تھی بیچلرز اور ماسٹرز ڈگری اور اس کے علاوہ دنیا کی بہترین جامعات میں مجھے پڑھنے کا اور وہاں ویزٹ کرنے کا تجربہ ہے تو میں پاکستان کی بہترین جامعات سے بھی منسلک رہا ہوں آئی وی اے کراچی میں رہا ہوں نیشنل انیورسٹی آف سائنسز ان ٹیکنالوجی میں رہا ہوں جی جی کائیوٹ سیکٹر میں بھی پبلک سیکٹر میں بھی لیکن جب آئی اسرحیم ویار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی ہم نے اسٹیبلش کی یہاں انٹیک کی اور اس وقت ہم اپنی پانچ میں انٹیک کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کے سٹوڈنٹس کسی بھی طریقے سے ان کا پوٹینشل ان کی سکولیسٹک لیول ان کی کیپیبلیٹی اور کمیٹمنٹ کہیں سے کم نہیں بلکہ جو جو اگھٹ کہنی بلکل نہیں ہے دوسرا جو خاص بات ان بچوں میں میں نے دیکھی جو دوسرے علاقوں میں میں نے نہیں دیکھی کہ ان کا جو ڈسپلن ہے اور یہ انتہائی فرما بردار ہیں جو روز ریگولیشنز ہوتے ہیں ان پر فلی عمل کرتے ہیں ڈسپلنٹ ہوتے ہیں تو یہ جو سٹوڈنٹس ہیں کہیں سے کم نہیں ہے اور پھر پریکٹیکلی ہم نے کیا دیکھا کہ جب یہ بچے ڈیفرنٹ پروگرامز میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں گھروم ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو کمپیٹیشنز میں بھیجتے ہیں تو چاہے لاہور میں کمپیٹیشن ہو اسلامباد میں کمپیٹیشن ہو کراچی میں کمپیٹیشن ہو نہ صرف یہ کمپیٹ کرتے ہیں بلکہ کئی کمپیٹیشنز میں ٹاپ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کو مات دے دیتے ہیں اچھا یہ مطلب ہے جو انہا دی کارگزاری جیڑی ہے علاقائی تے قومی جامعات اے انہا کو تسا کی میں موازنہ کریں دے ہوئے جیڑے مقامی ہیں تا تو اڈا اپنا یونیورسٹی ہے لو جو لوگ بھی ہیں موازنہ جی میں لے کرن باؤں تا کیا رضایٹ آن دے جی اس میں یہ ہے کہ جو پرانی یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے خطے میں موجود ہیں پہلے سے چاہے ملتان میں ہوں بہاولپور میں ہوں وہ اپنے مشن کے حساب سے کافی کانٹریبیوٹ انہوں نے کیا ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں لیکن ہماری جو یونیورسٹی ہے یہ ایک نئی یونیورسٹی ہے یہ ایک یوتفل یونیورسٹی ہے اور ہمارے پاس پرانی لیگیسی نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ساٹھ ستر اسی کی دہائیوں میں مختلف طرح کے سوشل چینجز پولیٹیکل چینجز آتے رہے ہیں تو وہ بیگیج ان اداروں میں ہے لیکن چونکہ یہ ایک نئی یونیورسٹی تھی اور ہم نے ایک کلین سلیٹ سے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ اس میں تحییہ کیا کہ دنیا کی جو بہترین پریکٹسز ہیں وہ ہم اس یونیورسٹی میں لے کے آئیں گے تو اگر آپ خوجہ فرید یونیورسٹی کو خطے کی دوسری یونیورسٹی سے یا نیشنل لیول پر کمپیر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو بسٹ انویویٹیو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے اسیسمنٹ ڈسیپلن رولز ریگولیشن ہر چیز جو ہے بلکل موڈرن دور کی ہے ٹیکنالوجی بھی کافی استعمال ہو رہی ہے ٹیچنگ اور لرننگ ماشاء اچھا اے جیس ساری سلائیت آئیں انہیں لگ دے جو تاری یونیورسٹی دا ہر سٹوڈنٹ جیڑا ہے وہ تھا جناب انتہائی قابل ہے صرف یہ دوسریو کڈہی کی مقابلے تھے ان تو کوئی انعام بھی حاصل کیتے ہیں بالا نے جی جی میں اس میں آپ کو ایک سے زیادہ مثالیں دیتا ہوں ریسنٹ بھی دے سکتا ہوں ابھی دو دن پہلے بیزیڈ یو میں ماتھمیٹکس کا اولیم پی آڈ ہوا تھا جی تو ہمارے سٹوڈنٹس نے دو مقابلوں میں فرس پرائز جیتا ماشاءاللہ ملتان آتے جی ملتان آکے ہماری ٹیم سٹوڈنٹس کی آئی اپنی فیکلٹی کی سربراہی میں اس کے بعد کل ہی سوپیریئر یونیورسٹی میں ایک کمپیوٹر سائنس اور سوفیئر کا کمپیوٹیشن تھا اس پہ فرس پرائز جیتا اور اس سے بڑھ کے ایک بہت اعلی درجے کی یہ خبر ہے کہ آج سے دو ہفتر پہلے کراچی میں پاکستان ائر فورس کراچی انسٹیٹوٹ اف ایکنومکس ان ٹیکنالوجی میں ایک بزنس انٹلیک کے نام سے کمپیوٹیشن ہوا تھا جس میں سٹوڈنٹس کو کوئی نئی پروڈکٹ کا نہ صرف آئیڈیا دینا تھا بلکہ پورا ایک بزنس پلان دینا تھا اور ایکسپرٹ کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا جی جی تو اس مقابلے میں ہم نے اپنی یونیورسٹی سے چار ٹی میں بھیجی جی جی اپنے دو اسادزہ کی نگرانی میں اچھا ایتھا ہی گال روکتے تھے ایک بریک گننے پروگرام دے دے پیویس ہی ہمڈی گلدنال محترم وائس چانچلر خواجہ فرید یونیورسٹی رہیمی آر خاندے جناب سارے کل بٹھن تھے انتہائی معلوماتی گفتگو تینی پہی ہے یہ تک گن گن ہو چھوٹا جا بریک محترم انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطر مہبوب صاحب وائس چانسلر انسین خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرین انفارمیشن ٹیکنالوجی رہیمی آر خان جی ملے میں گیام تو گفتگو تینی پہی ہے آؤ اتھاؤ گفتگو شروع کریں بسم اللہ سار میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ہمارے جو سٹوڈنٹس کی کوالیٹی اور کمپیٹیٹیونس ہے دیگر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے مقابلے میں تو ریسنٹلی کراچی میں کوئی دو ہفتے پہلے بزنس انٹیلیکٹ کے نام سے ایک یونیورسٹی میں کمپیٹیشن ہوا جس میں پاکستان کی top یونیورسٹی کی 40 ٹیمیں تھیں ہم نے چار ٹیمز بھیجی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے اپنے دو فیکلٹی میمبر کی نگرانی میں تو جب پورے دن ان کے جو بزنس پلان کا کمپیٹیشن ہوا تو فائنل راونڈ میں جب پہنچے تو پانچ ٹیمیں فائنل راونڈ میں پہنچیں ان پانچ میں سے تین ہماری یونیورسٹی کی ٹیمیں اور فرسٹ اور سیکنڈ پرائز میں بڑھا تھی گیا نا تو تاڑی یونیورسٹی میں داخلہ کینگی نہ ہوں انشاءاللہ تو جو فرسٹ اور سیکنڈ پرائز جیتا وہ ہماری ٹیموں نے جیتا اور آپ سنیے کہ جو بچوں نے پروڈکٹس ڈیویلپ کی تھی جس کے لئے نہ صرف انہوں نے بزنس پلان دیا بلکہ ایڈویٹیزمنٹ بھی بنایا ہے ٹیگ لائن بنائی پانچ لائن ایڈویٹیزمنٹ کی بنائی تو جو فرسٹ پرائز جس پروڈکٹ کو ملا وہ تھی کیمل ملک جو کہ چولستان کی پروڈکٹ ہے جہاں کیملز ہوتے ہیں بڑی لاج تعداد میں اور سیکنڈ جو پروڈکٹ بچوں نے پریزنٹ کی تھی جو ان کا اپنا یونیک آئیڈیا تھا وہ مینگو سیڈ آئل کے اوپر تھی کہ اس کے بہت زیادہ میڈیسنل اور ادر کمرشل یوزز ہوتے ہیں تو اس کی پروڈکٹ انہوں نے وہاں پر پچ کی تھی اور جو ججز تھے انہوں نے پوری جو ان کی پریزنٹیشن تھی بزنس پلان تھا اس کو سراہا اور اس کو فرسٹ اور سیکنڈ پائز ملا جبکہ وہاں آئی بی اے کے بھی بچے تھے لمز کے بھی بچے تھے یو ای ٹی راہور کے یونیورسٹی آئیڈیا پورے پاکستان کی آلہ جامعات کے سٹوڈنٹس تھے ایتا ڈاڈی کمال دی گالے سی ماشاءاللہ والی ایو جو یونیورسٹی رہی میں آ رکھانا تھے خواجہ فریدہ نہ ہوئے برکت نہ ہوئے اللہ دی رحمت نہ ہوئے ایتا تھی نہیں سکتا ماشاءاللہ اپنی دھرتی دے حساب دن آلے کیا خواجہ فرید یونیورسٹی آف سٹی آف انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی چونستان تے جنوبی پنجاب دے خطے دی تہذیب ثقافت ترقی تے تحفظ واسطے بھی کوئی عملی اقدامات کریں دی پیئے کیونکہ میرا چینل ہے وہ سی تے میں اپنے علاقے دی ہر گال کو موضوع بنے نا تو این واسطے اس حوال بھی جناب نالے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو جو تعلیم دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی عظیم روایات کا احساس بھی دلانا ہے تو شروعی سے یونیورسٹی نے اس پر فوکس کیا اور ہم نے ایک سپیشل پروگرام لانچ کیا ہے جو کہلاتا ہے بی ایس ان ہیریٹیج سٹاڈیز اچھا اس کے تحت ہم لوگ ایکسپرٹ پروڈیوز کر رہے ہیں جو ہیریٹیج سٹاڈیز یعنی اس خطے کا جو کلچر ہے میوزک ہے سوفی میسٹسزم ہے اور اس سے آگے بڑھ کے اس خطے کی جو ایک عظیم آرکیولوجیکل ہیریٹیج اور سرمایہ ہے جو خاص رحیم یارخان میں اس کا سینٹر ہے جس میں خاص طور پر یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے جس میں ہمارے سٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ آف پنجاب کی اس سے بھی دو ہزار سال پرانی دریائے ہاکڑا کی تہذیب ہے جس کو ستر اور اسی کی دہائی میں ڈسکور کیا گیا تھا جس کے جس کے اندر ابھی چار سو سے زیادہ گاؤں اور شہر جو ہیں زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں جن کو ایکسکویٹ کرنا ہے جس کا لائسنس یونیورسٹی کو اور ایک انٹرنیشنل آرکیولوجسٹ کو ملائے ہیں اب ہمارے سٹوڈنٹس ہریٹیس ٹیڈیز میں ان کو نہ صرف ایکسکویٹ کریں گے بلکہ وہاں پہ چولستان کا ثقافتی میوزیم بنایا جائے گا چولستان ہریٹیس کا جس میں یہ آرٹیفیکس پریزنٹ کی جائیں گے جس سے یہ اندازہ یہ خطہ سات ہزار سال قدیم تہذیب کا حمین ہے اور وہ تہذیب دیکھنے سے قابل دیغتی ہے قابل ہے آپ دیکھئے گا کہ اس کے اندر جو ان کے رہن سین کے طریقے جو ان کی ٹیکنالوجی تھی میٹلز کے ساتھ کام کرنے کی جو ان کے بچے جس طرح کے میٹیریل کی انہوں نے بالز بنائی تھی جو روبر کی نہیں تھی مٹی کی بالز ہیں لیکن وہ روبر کی بالز کی طرح باؤنس کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں انقریب میوزیم سٹیبلش ہوگا اور پبلک کے لیے ایجوکیشنل پروپیزز کے لیے سب کے لیے خطے کے لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لیے اویلیبل ہوگی کہ وہ یہ دیکھیں کہ دریاہ ہاکڑا کی جو تہذیب ہے جو رحیمیار خان اور اس ساؤت پنجاب میں پائی جاتی دنیا کی ایک قدیم ترین ترین ہے ایک بڑی اہمیت دی حامل گال ہے ماشاءاللہ اچھا سی وال ایک سوال وہ میں تے سارے پاکستانیاں کو حق کے آمن داخلہ گنن پڑھن لیکن میرا سوال ہے کہ کیا خواجہ فرید یونیورسٹی سیٹی آف انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اچھ پڑھنے لے طلبہ جڑے ہیں تے طلبہ جڑے ہیں جنوبی پنجاب دنال تعلق رکھنا لے طلبہ جڑے ہیں انہوں نے تناسب فرسٹ ہے یا صفر ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ حق تا نہیں ملنا پیانا یہ بلکل ایک طویل عرصے سے جو کچھ ہوا ہے تو ایک لوگوں کے اندر ایک سسپیشن پائے جاتا ہے کہ شاید ایک جونیورسٹی رحیمیار خان میں بنا کے اس میں دوسرے علاقوں کے لوگوں کو داخلہ دے دیا جائے گا دو جو لوگ اندر بھی حق تا ہے لیکن انہوں نے بھی حق تا ہے بلکل اب اس اس لئے میں ہمیں بتاتا ہوں کہ گرچہ ہماری یونیورسٹی جو ہے آئینی تقاظوں کے حساب سے ایک اوپن میریٹ یونیورسٹی ہے لیکن چونکہ نئی یونیورسٹی ہے اور کچھ ہم نے اپنی پالیسیز ایسی رکھی ہیں ابھی جیسے ہوسٹلز بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں سٹورنٹس ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ ساؤت پنجاب کے ہیں اور ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈسٹرک رہیم یار خان کے ہیں اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اپنی ڈسٹرک اور اپنے ریجن کی یونیورسٹی ہیں اور ایک عرصے تک یہاں جو ہے واسٹ میجوریٹی ایٹی پرسنٹ اور مور سٹورنٹ جو ہیں وہ اسی خطے کے رہیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے یہ یونیورسٹی ریکنائز ہوگی تو نہ سرے پورے ملک سے لوگ آنا چاہیں گے بلکہ دنیا بھر سے آنا چاہیں گے تو اس سلسلے میں بھی ہماری سنڈیکیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے گا کہ بہت زیادہ باہر کے لوگ اپلائی کریں گے تو اس وقت ساٹھ سے ستر فیصد جو کوٹا ہے وہ ڈسٹرک کے لوگوں کے لئے فکس کر دیا جائے گا ماشاءاللہ سی ڈاڈی اہمیت دی حامل گفتگو ہے تا ہر حق دار کو حق ملدہ پہ تو مستقبل دی پلیننگ بھی جناب وائس چیئرمن صاحب کرنے پہ وائس چانسلر صاحب تو والسین اگلا سوال ہے کہ کیا خواجہ فرید یونیورسٹی انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے تعداد و دھامن واسطے تو خواتین جو پروفیشنل دی تعداد و دھامن کے دے اقدامات پہ اکیٹے ہوئے ہیں جی بلکت چونکہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کے طور پر اور چونکہ اس خطے میں پہلے کوئی یونیورسٹی انجینئرنگ کی نہیں تھی تو والدین زیادہ تر بچیوں کو انٹرمیڈیٹ لیول پہ پری میڈیکل کے سبجیکس پڑھاتے ہیں یعنی بائیولوجی ہوتا ہے فیزیکس کیمسٹی اور بائیولوجی میتھ نہیں پڑھاتے اور انجینئرنگ پروگرام میں داخلے کے لیے پری انجینئرنگ یعنی میتھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم نے جب شروع میں یونیورسٹی میں ایک دو سال تین سال داخلے کیے تو دیکھا کہ لڑکیوں کی تعداد بہت کم تھی تو اس کے بعد ہم نے جب انیلائز کیا کہ یہ زیادہ تر لڑکیاں میڈیکل کالج کے لیے اپلائی کرتی ہیں لیکن وہاں چونکہ بڑی لیمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں تو نائنٹی پرسنٹ پچانوے پرسنٹ بچیاں رہ جاتی ہیں اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اب کیا کریں تو پھر ہم نے نئے پروگرامز ڈیزائن کیے جیسے بی ایس پروگرامز سائنسز میں فیزکس کیمیسٹری میتھمیٹکس بی ایس پروگرام بائیو کیمیسٹری میں بائیو ٹیکنالوجی میں اور سب سے امپورٹنٹ فود ٹیکنالوجی میں اور ہیومن نیوٹریشن میں اور ان پروگرامز میں جو پری میڈیکل والی بچیاں ہیں وہ بڑی تعداد میں اپلائی کرتی ہیں اور ان کا میریٹ جو ہے وہ انجنیرنگ سے بھی اوپر جاتا ہے تو اب یہ بچیاں جو ہیں آلہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں شانہ بشانہ جو فسیلیٹی جو انفرسٹرکچر حکومت کی فنڈنگ سے وہاں بنا ہے وہ لڑکے بھی استعمال کرنا ہے وہ لڑکیاں بھی استعمال کریں اور اب اللہ کے فضل سے فورٹی پرسنٹ ہماری جو سٹورنٹ باڈی ہے وہ اب فی میل سٹورنٹس کی ہے اور آئندہ ہم اس میں ہمارا ہے کہ اگلے دو تین سال میں ہم اس میں پیریٹی لے آئیں گے کہ جس طرح آبادی میں ففٹی ففٹی ہیں میل او فی میل اس طرح ہمارے سٹورنٹس کی ہیں جناب پروگرام تو ساڑے دے پیوے ایمڈی گلدینال ٹائم ٹھیک ہے بریک دا تا بریک تا ضروری ہے بریک جناب گفتگو دا سلسلہ جاری ہے پروگرام دے دے پیوے ایمڈی گلدینال ساڑے کل زیوکار ہستی محترم انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطر محبوب صاحب وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحمی آرخان جناب تشریف فرمان اتنا کام جڑا بندہ کریندہ پی آئے ہوئے ہیں یونیورسٹی چلا ہوں ان کوئی مزاگ گا لے تیر والے ٹائم بندے کل اتنا ہوں دا نہیں اتنا کالیج ہے اتنا یونیورسٹی ہے پبلک ریلیشنگ شپ بھی ہے تیر والے گھر واسطے ٹائم کی میں مل دے ایتا وال برجائی دے نال تا میرے کل تھا پٹھا تھی اندھی ہو سی کہ وہی رہ جائیں یونیورسٹی میں گھر آنے کی تو ضرور تھی نہیں ہے آپ کو آپ کو گھر کا خیال ہی نہیں ہے لیکن چونکہ برجائی پڑھے لیکھی ہو سی یہ جی گال نہ کریں دی ہو سی کہ چھوڑے جو گھریلو سوال دیکھ سار تو ساپنا تعلیمی ایک خاندانی تعریف ہی ذرا کروا ہو جو اتنی ماشاللہ حمد کی تھی بیٹھے ہوئے کراچی چھوڑتے ماشاللہ ریمیار خینچ یہ ذرا پر سو میرا اپنا جو ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ ہے پہلے وہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے کریٹ کالج پٹاروں سے میٹرک کیا تھا اس کے بعد پی ایو ڈگری کالج پشاور سے انٹرمیڈیٹ کر کے میں یو ایس چلا گیا تھا اور آٹھ سال میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی پہلے بیچلرز ڈگری کی الیکٹریکل انجینئرنگ میں پھر ماسٹرز ڈگری کی دونوں فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی سے کی اس کے بعد میں نے اپنی پی ایڈی کمپلیٹ کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز ان ٹیکنالوجی جو پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی ہے اس سے سن دو ہزار پانچ میں میں نے پی ایڈی کمپلیٹ کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ سن دو ہزار بارہ میں مجھے تمغہ امتیاز ملا تھا حکومت پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے جو والدین ہیں والد صاحب میرے ایر فورس میں پائلٹ تھے اور پھر وہاں سے کوئی تیس سال سرویس کر کے وہ ریٹائر ہوئے لیکن اس سے پیش تر جو میرے دادہ تھے وہ ریلوے میں ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر کے طور پر تھے اور ایک سکول ایپٹ آباد میں ریلوے کا انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا اور پھر سیکنڈ سکول انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا لاہور میں گھڑی شاہوں میں دوسری طرف جو میرا نانیال ہے میرے میرے نانا وہ مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ تھے اور پارٹیشن کی سٹرگل میں نائنٹین تھرٹی سیون میں اور نائنٹین فورٹی سکس میں جو اسیمبلیز الیکٹ ہوئی تھی تو یو پی جو انڈیا کا یونائٹیڈ پروونسز تھا اس کی طرف سے مسلم لیگ کے جو چھ سیٹنیں تھیں ان میں میرے نانا سید محمد رضوان اللہ صاحب تھے اور انہوں نے پاکستان موومنٹ میں اسے لیا اس سے پیش تر ان کے والد جو تھے مولوی سبحان اللہ وہ جمعیت علماء ہند اور تحریک عدم تعاون تحریک خلافت سے منسلک تھے اور انہوں نے انیس سو آٹھ میں علیگر مسلم یونیورسٹی کو ساڑھے چار ہزار قلمی نسخے توفہ کے طور پر دیئے جو ان کی ذاتی کلیکشن میں سے تھی وہ کتابیں عربی اور فارسی کی جو آٹھ سو سال چھ سو سال پانچ سو سال پرانی تھی جو ان کی ذاتی کلیکشن تھی وہ آج بھی علیگر مسلم یونیورسٹی میں آویلیبل ہے تو میں خود اس کو دیکھ کے آئے میرے پاس اس کی لسٹ بھی ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیدرم سلطان بودھ کے جی میرا باب جو تھا وہ بادشاہ تھا لیکن میں ان چیزوں کو ایک انسپریشن کے طور پر لیتا ہوں کہ جو اسلاف نے اچھے کام کیے تھے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تو جو اس میں جو میری وائف ہیں رابیہ تو ان کا ایک بڑا قلیدی کردار جانا ہے رابیہ رابیہ تھا نا جدے بغیر رہ نہیں سکتے گھر بھی تب انہیں نا تو ہمیشہ انہوں نے سیکریفائس کیا انہوں نے بچوں کا خیال رکھا بچوں کی تربیت کا اور ہمیشہ انہوں نے مجھے مورالی سپورٹ کیا کیونکہ یہ ایک لمبا سفر ہے جب میں امریکہ سے آیا پھر پاکستان میں مختلف اداروں میں نے میں نے اسسسٹنٹ پروفیسر اسوسیئر پروفیسر فل پروفیسر ڈین ریجسٹر ڈریکٹر آئی ٹی یہ سارے پوزیشنوں پہ کام کر کے اور پھر یہاں پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہونا اور نصف یہ کہ یونیورسٹی چلانا بلکہ پہلے یونیورسٹی بنانا اور اس کو اسٹیبلش کرنا اس کا نام پھر گورمنٹ کی جو مختلف پیچیدہ مراحل ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنا تو اس میں بہت زیادہ مورال سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری میسز ہیں انہوں نے نہ صرف سیکریفائز کیا ہے دو جی دفعہ نہ آگی دیکھوئے ان سالوں میں ڈاڈھے ڈرے کھرے ہوئے بلکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ اور بکپ بھی کیا ہے کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی نہیں 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 یہ جی رکو رکو میں اس حوال تک کریں نا دو اترائے دفعہ تو ساں زبردستے ذکر کر رہی تھے ہاں سی گھر تا ہوں بس دیں جنرٹی کرزال دا ذکر نہ ہوئے ہر شریف آدمی ڈر دے لیکن یہ میرے خیال ہی نہیں میں پوچھنے چاہتا ہاں کہ میڈٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد دے مقدر دے نال اولاد عطا کریں دے تے عورت دے مقدر دے نال خدا بزرگو برطر رزق عطا کریں دے تے کتنے اے بھی دو جی گال اے بھی ہے کہ ہر کامیاب مرد دے پچھو ایک عورت ہوں دی ہے ان دی دعاوں ہوں دیں یا ماں دی دعا ہوں دی ہے ان دے بعد اللہ نے جڑا ہے کہ تحفہ انسان کو دیتے ماں دے باپ بیوی دی صورتیں عورت ہوں دی ہے تُسرا ایڈیسنٹ پسند کرے سو کہ تا دی شریک احیات میں تا بھا بھی ایک ہے ساں نے تا دے کیریئر تے ترقی ہے کیرے طریقے دے نال مدد کیتی ہے یہ تے کڑے یہ تنی جو گھر آئے ویتا کھانا پک دا پیتا آکھے ویتا ہندے ویتا نمک کیا نہیں ہندے ویتا پانی کیا نہیں ہندے ویتا فلاں کیا نہیں اکہ سوے اردی کام کریں دی پہیاں تُسا نمک پا گھنو اے جھگڑا تا کہا نہیں انہ نے تا دے نال کیا کاپریٹ کیتے ترہ دہ بنا گھنگے دے تُسا جی بلکل جیسے آپ نے ذکر کیا میں اس کو دوسری طرف سے سٹارٹ کروں گا کہ ماں باپ کی دعاوں کا آپ نے ذکر کیا تو بلکل انس کے بغیر تو کامیابی ممکن نہیں کائنات نامکمل ہے اور اس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے وہ ہر دفعہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ماں کی دعا اس کے ساتھ اور ہو تو وہ اور ترقی کر سکتا ہے لیکن جو میاں و بیوی کا رشتہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس رشتہ بنایا اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے مسیز نے ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے لیکن یہ چھوٹے موٹے تو آپ کو پتہ ہے انسان کی طبیعت میں اتار جادہو آتا رہتا ہے لیکن انہوں نے سیکریفائز کیا بچوں کی لوگ آفٹر کی ایک ہمیشہ سپورٹنگ رول پلے کیا بلکل اور کبھی بھی سیکریفائز کرنے سے جب میں نے رحیم یار خان بھی سیلیکٹ کیا حالانکہ ان کا کراچی میں کافی بڑا سوشل سرکل تھا لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لئے کراچی اللہ بندے رحیم یار خیچا ہو جائے ہوتا کہ نہیں یا لمحے میں کتا آگیا میں خود ذاتی طور پر تو ایک ورکہولک آدمی ہوں تو میں ابلیویس ہوں کہ میں کہاں ہوں کہ جہاں بھی میں اپنے کام میں ہی مگن رہتا ہوں لیکن ان کا ایک سوشل سرکل تھا لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے رہیم یار خان میں بھی انہوں نے ایک اچھا سوشل سرکل بنایا ہے اور وہ ایک بڑا سپورٹنگ رول پلے کرتی ہیں اور زہی بات ہے کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی فیملیز ہیں وہ بھی کمیونٹی میں ایک سیکنڈری لیڈرشپ رول پلے کریں تو میری مسیس جو ہیں وہ یونیویسٹی کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتی یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے کورسز لے رہی ہیں ماشاءاللہ وقت اٹھا یونیویسٹیز دل لگ گیا اسی اچھا بال اٹھا کیا کریں میرے اللہ کے فضل و کرم سے پانچ بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے شروع میں سارے ہی میرے ساتھ آگے تھے رہیم یار خان لیکن پھر تین بچے جو ہے میرے وہ امریکہ میں اس وقت پڑھ رہے ہیں جو سب سے بڑی بیٹی ہے رملہ وہ یونیویسٹی کے سیکنڈ یئر میں کمپلیٹ کر رہی ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیلیشن سٹیڈی کر رہی گی دوسرے نمبر پہ بیٹا ہے امار وہ بھی یونیویسٹی کا فرسٹ یا کمپلیٹ کر رہا ہے اور انکلینیشن اس کی انجنئرنگ اور کمپیوٹرز کی طرف ہے پہ تیسری بیٹی ہائی سکول کمپلیٹ کر رہی ہے چوتھا بیٹا ارسلان یہاں سے اس وقت ایٹھ گریٹ کمپلیٹ کر رہا ہے اور ایک چھوٹی بیٹی فرہ ہے جس جو ابھی تھرڈ گریٹ کمپلیٹ کر رہی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سی وال آن دیں اپنے اصل موضوع تے کیا خاجہ فرید یونیویسٹی آف انجنئرنگ اینڈ فرمیشن ٹیکنالوجی کو حکومت پنجاب نے اپنے حصے دے فنڈ ڈیڈی تن یا انہوں دے ملے نے کوئی مشکلات درپیشن کیونکہ ساکھ اٹھا ساڑے تے پیسے چاہنے دیں لوگ پنجاب اٹھایں خرچ کر دیں بھاہ میں سڑک دا مسئلہ ہوئے بھاہ میں نیر دا مسئلہ ہوئے بھاہ میں لوگاں دے حکوب دیگال ہے ساری لاہر شفتی میں دیئے لورکریٹس دیگال کریں لاہر یہ بھیرا ساڑے بھیرا ہیں کوئی مشکلات تا نہیں آنی اس سسلے میں جو آپ کا جو ایک فیلنگ ہے میں نے بھی اس کو جینوینلی پایا ہے کیونکہ جو بیروکریسی ہے ان کے نزدیک پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کاغذوں میں ہوتا ہے وہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں جو جذبات جو مشکلات گراؤنڈ کے ہوتی ہیں وہ فیل نہیں کر پاتے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو اب اپنا ریوائز پی سی ون دیا جو کہ ہر پروجیکٹ اس بات کا خاص طور پر ہمارا پروجیکٹ کیونکہ اس کے لئے پہلے پی سی ٹو بھی نہیں بنایا گیا تھا اور اس کی ویسے اس کا پی سی ون ناقص تھا تو وہ جمع کرا دیا لیکن ابھی تک جو عرباب اختیار ہیں انہوں نے اس کو اپرووڈ نہیں کیا لیکن اب امیدیں ہماری ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہی علاقے سے اس وقت جو منجاب کے فائنانس منسٹر ہیں ان کا تعلق بھی ہماری ڈسٹرکٹ سے ہے اور فیڈرل لیول پل جو پلاننگ کے منسٹر ہیں مقدوم خسرو بختیار صاحب وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس وقت بہت پر امید ہیں کہ جو یونیورسٹی کے پی سی ون کا ریویزن ہے اور سیکنڈ فیز میں جو فیسلیٹیز چاہیے ہیں جیسے آڈیٹوریم چاہیے جیسے کہ مسجد چاہیے جیسے مزید ہاسٹل چاہیے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت انڈر کنسیڈریشن ہیں اور ہم ہیں تو پر امید کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے ہم نے ان کو بھی لیٹر لکھا ہے سی ایم صاحب کو لیکن ان کی کیونکہ بے پناہ مصروفیات ہیں تو اس وقت تک وہ آ نہیں سکے لیکن ہم ان کی طرف بھی اپنی نظریں رکھتے ہیں پور امید نظریں کہ وہ دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ جو کامیابی کیونکہ یہ ایک سوشل سیکٹر پروجیکٹ ہے سوشل سیکٹر پروجیکٹس میں عام طور پر ریٹرن یا پرفارمنس کا پتہ نہیں چلتا کہ اتنی ہوئی یا نہیں لیکن مثال اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارا پی سی ون تھا تین عرب روپے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہزار بچے پڑھیں اور ابھی وہاں دس ہزار بچے پڑھنے تو کامیابی جو ہے وہ دس گناہ ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ جو پیرنٹس ابھی سیونکس کر رہے ہیں تو ہر سال تین سے چار عرب روپیا پیرنٹس سیو کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کے آنے سے تو ایز 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 پروجیکٹ یہ پروجیکٹ گورنمنٹ کے لیے حکومت پنجاب کے لیے ایک انتہائی کامیاب پروجیکٹ ہے اتنی کامیاب تیسا روکے نے کیونکہ بریک دے ٹیم تیگی پروگرام دے دے پیوے ایم ڈی گل دینلال تا گین گین اسی ہے ایک چھوٹا جیا بریک جناب ایک واری بلت وارا بیرات وارا نوکر ایم ڈی گل دینلال محترم انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی ریم یار خان جناب سارے درمیان موجود دین تے کم جیرہ بندہ چاہوے کم کرن وہ محنت کرے تے جیرہ بندہ محنت کرے اللہ ہوں کو سلح نہ دے وے اتھی نہیں سکتا اللہ تے بھروسہ اپنے علم تے بھروسہ تے مایوسی کفر ہے اللہ تاکہ ساریاں کو ترقی دے وے ہی یونیورسٹی دے ہر طلبہ طلبات براہ بینہ ساریاں کو یہ گزارشے اللہ تاکہ خوش رکھے تعلیم حاصل کرو سارے خطے کو ضرورت ہے سارے حق دی ضرورت تعلیم پوری کر سکتیے میرا وسیب میرا اے پنجاب میرا اے وسیب وسیب ہی اندہا کہ سارے بھرا ہوں اندہا ہے میں ہر ایک دی زبان بانتے تھا بیٹھا سارے پنجابی بھرا ہوں اردو بولنالے ہوں سرائکی بھرا ہوں بلوچی ہوں دوجہ ہوں وسیب توہری آواز ہے توہری دلدی آواز ہے انشاءاللہ اللہ کرم کرے سی جی میں نے چانسلر صاحب شرویہ سیندہ ضرور آسا جی سر گفتگو مکملہ میں آپ کو وہ فوائد بتا رہا تھا جو اس یونیورسٹی کی ویسے اس خطے کو رہیمیار خان کو ڈسٹرک کو ڈیویزن کو ہو رہے ہیں ساؤت پنجاب کو ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ایڈوکیشنل پروگرامز اور ریسرچ انیشیٹیوز ہیں ان کو ہم نے اس ریجن کی ایکانومی اور ریکوائرمنٹس کے ساتھ الائن کیا جی تو ہم نے کئی پروگرامز شروع کی ہیں جو خاص طور پر ایگریکلچر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو وارٹر کے ایشیوز پر فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اس خطے میں پانی کے کئی مسائل ہیں ایک تو زیر زمین پانی وہ تو کھارا ہوگا اس کے علاوہ جو پانی نہروں کا اور دریہ کا آتا ہے اس میں بہت ہی کمی بیشی واقعہ ہوتی رہتی ہے جی بلکل تو ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں پہ کئی ایک ریسرچ پروجیکس کر رہے ہیں تو مثال کے طور پہ کچھ ریسرچ پروجیکس ایسے ہیں کہ جس میں پانی کو قابل استعمال بنانے کے ہم نے ریسنٹلی ایک ایم او یو سائن کیا دنیا کا ایک ٹاپ کا ریسرچ انسٹیوشن ہے جو کراچی اونیورسٹی میں ہے جو جو اطا رحمان کا انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل انڈ بائیو لوجیکل سائنسز اس کو المعروف ایچ ای جی ریسرچ انسٹیٹوٹ بھی کہتے ہیں پچھلے ہی مہینے ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے جس کے تحت ہمارے سٹوڈنٹس ایم ایس کیمیسٹری اور دیگر بائیو ٹکنالوجی کے اپنی ریسرچ کے لیے دو مہینے ان کی جو سٹیٹ آف دی آرک فسیلیٹیز ہیں وہ یوز کر سکیں گے اور ان کے ریسرچ کے انڈر سوپر بیشن کام کر سکیں گے جس کا پرپس کیا ہے کہ چونکہ زمین کے نیچے پانی کھا رہا ہے تو ایسی کراپس ڈیولپ کی جا سکتی ہیں جن کے اندر سالٹ ٹالرنس ہو جو کھارے پانی میں بھی چلیں چاہے وہ آلو کی کراپ ہو چاہے آلیوز ہو چاہے وہ جانوروں کی فرڈر کی کراپس ہو تاکہ جو زیر زمین پانی کا زخیرہ وہ بھی استعمال ہو سکے جی جی بالکل اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹیکنیک وہاں جو ایگریکلچرلسٹ ہیں اور سائنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے فیکلٹی نے ہم نے الٹرا ہائی ڈینسٹی مینگو اورچرڈز پر کام شروع کیا ہے جس میں ایک اکڑ کے اندر سالے تیرہ سو مینگو کے پودے لگائے جاتے ہیں اور جس کی ہی تین سے چار ٹن کے بجائے دس سے بارہ ٹن ہوتی ہے تو اگر یہ ٹیکنالوجی فور ایگزامپل مچور ہو جائے جو ہماری یونیورسٹی کام کر رہی ہے تو سائی پنجاب چونکہ آموں کا اورچرڈز کا علاقہ ہے تو یہاں پہ اورچرڈ نئے طریقے سے جب لگائے جائیں گے ابھی ایک اکڑ پہ تقریباً سو درخت لگائے جاتے ہیں اس میں تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو درخت لگائے جاتے ہیں اور وہ ٹیکنیم بیڈی مختلف ہے اس میں درختوں کی ہائٹ کو پانچ سارے پانچ پور تک رکھا جاتا ہے اور اس کی مدد سے یہ درخت ہے نہیں یا درخت ہاں نبال ہیں جی جی بلکل بچہ رکھا جاتا ہے کیونکہ پھر فوکس کیا جاتا ہے کہ ہر درخت سے کوئی دس سے بارہ آم صرف حاصل کے جائیں ٹاپ کالیٹی کے اور آندھی کا بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ درخت موچے نہیں ہوتے آپ کو پتہ جب آندھی آتی تو آدھی فصل تو ضائع ہو جاتی دوسرا یہ ہے کہ تیسٹسائید لگانے میں بھی آسانی رہے گی یہ مطلب یہ ہے کہ میں کڑھیں میں بھی کراچی اچھونا تکڑھیں کراچی بن جانا تکو فون کر رہا میں ویندہ پہا دوسرا کے سو سنی ایک درخت تھے بارہ آم ہن درخت چاہ رہا یا آم چاہ رہا بلکل آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں آپ اپنے کراچی کے ٹراول میں ضرور رکھئے اور یہ ساری چیزیں دیکھئے گا اس کے علاوہ جو ایسے میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارا ریجن ہے جو ساؤت پنجاب کو اگر دیکھیں تو پاک کا وی پروڈیوس کرتا ہے بیانو پروڈیوس کرتا ہے دیگر گنہ پروڈیوس کرتا ہے شگر اس سے بنتی ہے لیکن لیکن جو ایک پوری انڈسٹرل چین ہوتی ہے اس میں مختلف سٹیپس میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے اور زیادہ منافع ہائے ویلیو ایڈ پروڈکس میں ہوتا ہے جن کی لانگ شیل ف لائف ہو لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ساؤت پنجاب کی جو پروڈکس ہیں وہ ایز راو میٹیریلز یعنی گندم لی اس کا آٹا بنا کے دے دیا جس کی دو سے تین مہینے کی شیل ف لائف ہے اگر اس سے بریڈ سپگیٹیز بسکٹس اور ویلیو ایڈ پروڈکس بنیں اگر یہ مینگوز کو فر اگزامپل ہم نے کچھ اگریکلچرلسٹ ہیں جنہوں نے اس ٹیکنالوجی پہ کافی کام کیا ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ سبزیاں پھل ان کو ڈرائی کیا جا سکے اس طریقے سے کہ ان کا ایرومہ ان کا ٹیسٹ ان کا کلر ان کی نیوٹریشنل ویلیو پریزرور ہے تو ایز این اگزامپل کہ آلو جو نو دس روپے کلو ہوتا ہے اگر اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاوڈر بنائے جائے تو تقریباً ڈیر سو روپے پر کیجی کاؤسٹ آتی ہے یہی ڈیر سو روپے پر کیجی والا پوٹیٹو پاوڈر جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کو ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ روپیز پر کیجی دے سکتا ہے یعنی تھرٹی ٹائمز اور یہ پیسہ ڈالرز میں آ سکتا ہے تو اسی خطے کے جو عام ہیں ایک عام جو ہے وہ دو سے تین ہفتے میں خراب ہو جاتا ہے اس سے بڑی اس کی شیلف لائف نہیں ہے لیکن اگر اس کو ڈرائی کر دیا جائے تو جو ٹیکنیکز پرفیکٹ کر رہے ہیں ہمارے اگریکلچرلس اور ہماری یونیورسٹی کے ریسرچز ان کے ساتھ مل کے تو یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان کا عام اور سہود پنجاب کا عام خاص طور پہ اور یہاں کی اگریکلچرلس پرڈکس بنیہ میں ٹاک کالیٹی کی ہیں لیکن ان مارکٹس تک اس لیے نہیں جا پا رہی کہ ان کی شیلف لائف کم ہے تو ہم لوگ لانگ شیلف لائف کی ٹیکنیکز ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ہائی ویلیو ایڈیشن کی تاکہ بجائے اس سے کہ لو انکم ہو لوگوں کی انکم اور بڑھے بڑھے چونکہ اس ریجن میں اگری انڈسٹریز بہت ہیں ہمارے جو رحیمیہ خان ہے سب سے زیادہ شوگر ملز ادھر ہیں اس کے علاوہ فلاور ملز دیر سو کے قریب ہیں آئل ملز ہیں لیکن یہ فرسٹ لیول پروسسنگ کر کے پروڈکٹ بیج رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے آگے کی انڈسٹریز لگائیں انڈسٹریلس کو تو اس کے لیے یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے جو انٹیلیکچول کیپیٹل ہے وہ پروڈیوز کرتی ہیں تو یونیورسٹی آن قریب ایک تکنالوجی پارک لانچ کرنے والی جس میں جو لوکل انڈسٹریلس ہیں وہ ہائی ٹیک اپنی کمپنیز پروڈکٹ کے لیے ان کو ہم جگہ دیں گے یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اس کی ایکسپرٹیز انہیں آویلیبل ہوگی اور یونیورسٹی میں جو ہم گریجویٹس پروڈیوز کرنا ہے اس میں بزنس کے بھی ہیں انجنیرنگ کے بھی ہیں ایز این اگزامپل ہمارے ملک میں ہر طرح کے ادارے موجود ہیں لیکن ہر ادارہ آئیسولیشن میں کام کرتا ہے تو ہم اپنی یونیورسٹی میں کیا کرنا ہے کہ انٹر ڈسپرنری لوگوں کو ملکے کام کرو ایز این اگزامپل اس وقت دنیا میں بہت ساری پیسٹیسائیڈ ہیں جو پاکستان میں میں ایک سوال بھی بیچ کر رہے ہیں اچھا سی یہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجنیرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی دے مستقبل دے حوالے دنال گروت و ٹارگٹس تلبہ دی تعداد دے حساب دے بارج وہ بھی ساکوڑس ہو تو ایک گفت کو بھی continue رکھو پہلے تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ہائی ٹیک انڈسٹریز یہاں پہ لانا چاہتے ہیں جس میں ہائی ویلیو ایڈیشن ہو اور ایمپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو جو چیزیں ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑتی ہیں تو ایمپورٹ کرنی پڑتی ہیں ایمپورٹ کرنی پڑتی ہیں اس کے تحت سترہ سال کے بعد ایک پیٹنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو بہت سی اچھی پیسٹیسائیڈ ایسی ہیں جو اب ان کے پیٹنٹس ایکسپائر ہو گئے ہیں اب وہ یہاں پہ بغیر لائسنس کے مینفیکچر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو مینفیکچر کرنے کے لئے دو لوگوں کی ٹیم ورک چاہیے ایک کیمیسٹری کے پی ایج ڈی کیمیسٹری کے لوگ اور کیمیکل انجینئرز ہم نے اپنے یونیورسٹی میں دونوں پروگرام شروع کی ہیں اور یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں کہ کیمیسٹری والے جو جن کے پاس اس کی نوہاو ہے وہ اور کیمیکل انجینئرز جن کے پاس پروڈکشن پروسس کی نوہاو ہے وہ مل کے ان چیزوں کی لوکل منفیکچرنگ کریں اور جو سرمایہ دار ہیں جن کے پاس اس وقت سے فلاور مل ہے ان کو یہ آئیڈیا دیں کہ آپ فلاور مل جو ایک لوگ ویلیو ایڈڈ پرڈکٹ ہے اس سے آپ ہائی ویلیو ایڈڈ پرڈکٹ میں آئیں جس سے آپ کو لوکل بھی بڑی مارکٹ ملے گی اور انٹرنیشنل مارکٹ بھی ملے گی ماشاءاللہ سوال اک بی آئی کی تاہی جو آپ نے دوسرا سوال کیا تو ہم نے اپنی یونیورسٹی میں جو چیلنجز درپیشت ہیں ہم چونکہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں تو ہم الیجیبل ہیں ریکرنگ گرانٹ کے لیے لیکن ہمیں آج تک نہیں ملی لیکن اس دوران ہم نے اپنی سٹریٹیجی یہ بنائی وہ کینے کول مل رہی ہیں یہ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن دیتا ہے لیکن چونکہ پچھلے کئی سالوں سے ان کے اپنے فنڈز میں کٹ ہوتی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا چونکہ آپ نئی یونیورسٹی ہیں تو ہم نئی والی کو فیلحال نہیں دے رہے ہیں ہم پرانیوں کو دیتے رہیں گے اچھا ہم نے انہوں نے یہی بتایا کہ یہ جو فنڈز آپ کے پاس ہیں یہ اس علاقے کے لوگوں کے حق والے فنڈز مانگ رہے ہیں اسی فارمولے سے جس فارمولے سے آپ دیتے ہیں جنوبی پنجاب دا حق مل بنیتے بھال کیا گال ہے دیس ہے نہیں کہنا یہ بلکل یہ ہم نے ان کو بہت دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ اب چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہم نے گروت بیس سٹریٹیجی اپنائی گروت بیس سٹریٹیجی جو ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اور ساؤت پنجاب میں اگر آپ کو پتا ہو کہ ڈسٹرک رہیم ویا خان کی پاپولیشن سکس ملین ہے بہاولپور ڈسٹرک کی فور پوائنٹ ایٹ ملین ہے بہاولنگر کی فور ملین ہے تو یہ تقریباً پندرہ ملین ڈیویشن بہاولپور کی پاپولیشن ہے تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے سکس ملین لوگوں کی پاپولیشن تو یہاں پہ بہت ریکوائرمنٹ ہے ابھی ہائر ایڈوکیشن کی تو ہم نے پھر جو پروگرام شروع کیا ان کی تعداد بڑھائی تاکہ سٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں اور گروت میں گروت کا انجن بنیں تو اب جو ہے پچھلے سال ہم نے دھائی ازار سٹوڈنٹس ایڈمیٹ کیا تھے فال میں اور ٹوٹل پاپولیشن فائف تھاوزن سے بڑھ گئی ہماری اس سال ہم فائف تھاوزن سٹوڈنٹس انڈک کر رہے ہیں تو ٹین تھاوزن پر ایچ کریں گے لیکن اگر اسی طرح ہم انڈک کرتے رہے تو اگلے پانچ سالوں میں تقریباً ٹوئنٹی فائف تھاوزن سٹوڈنٹس ہوں گے اور نمبر آف پروگرام ابھی تو ہنڈرڈ کے قریب ہو گیا اور شاید ہنڈرڈین ٹوئنٹی پروگرام ہو جائیں تو جو دیگر یونیورسٹیز نے سو 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 سال میں نہیں اچیف کیا پاکستان میں وہ کر کے پبلک سیکٹر میں جس سے یہ ثابت ہوا کہ پبلک سیکٹر میں بھی اگر اور ینگ جو لوگ ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے جیسا ہماری ٹیم وہاں پہ اور ان کو کوئی بھی ٹارگٹ آپ دیں اور ان کو انکریج کریں سپورٹ کریں اور لگ پولنگ نہ ہو ادارے کے اندر ایک اچھا یہ وفاقی وزیر کےڑا ہے جنہیں تو کوئی فنڈ ڈیمنٹو انکار کی تے جی یہ وفاقی وزارت جو تعلیم کی ہے یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے یہ فیڈرل منسٹری فور ایڈوکیشن انڈ ٹریننگ کے انڈر آتی ہیں اچھا تو ہماری درخواست ہے جو ہیں انہوں نے وزیر کون ہے شفقت محمود گجر صاحب ہیں اچھا اور ان کا بھی جو والدہ ہیں وہ رہیمیہ خان میں رہتی ہیں بس تو کوئی مس گئی کہہ نہیں بانتا جناب پروگرام تو سا دے دے پیوی ایم ڈی گل دے نال جناب ایک واری والدہ براہ ایم ڈی گل اپنے محترم مہمان جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئر انفارمیشن ٹیکنلوجی رہیم یار خان خواجہ فرید در جتاں ذکر ہوئے دھرتی انہادی ہوئے اللہ دے فضل دن آل مٹھے لوگ سرائی کی لوگ ہی دھرتی دے لوگ بھاہ میں سارے سرائی کی ہوئے بھاہ میں سارے پنجابی بھراہ ہوئے بھاہ میں سارے بلوچی ہوئے بھاہ میں اردو بولن آلے ہوئے حق گالتا ہے اے عامد باری جتاں پہلی بار میں سنے جو چھوٹا ہوں دے چھوٹا تھا وہ بارہ آمد کراچی گھندے میں کیا کر رہے ہیں وہ بارہ تھا میں گڑی اچھی کھاوے تھا لیکن اللہ دے فضل ہے اے روحانیت دی جا ہے اے سونے لوکان دی جا ہے سونے لوکان دے دل بھی سونے ہوں دیں لیکن ہی دل اچھ اللہ رہا دے کین دا دل نہ توڑو اللہ نراز تین دے مایوسی کفر ہے تے ہک دو جے کو توفے دین دے رہو گھن دے رہو یہ میرے نبی دا فرمان ہے تے ہک پاکستانی دی ترہ زندگی گزارو تے میرے دیس دے میری ہم وصیب دے جیڑے بھی لوگ ہیں تا نا خیبر پختون خواہ ساڑا غیرت مند صوبہ ہے انہ کو الگھاٹ کہنی ساڑے پنجاب دے جیڑے لوگ ہیں جنوبی پنجاب دے لوگ انہ کو الگھاٹ کہنی سندھی بلوچی اے سارے ساڑے لوگ ہیں اردو بولونا لے ساڑے بھرائیں اتفاق تے اتحاد اے پاکستان کو مضبوط کر سکتے تے اے کم کرنے تساں تے داڑی حیرانی داڑی خوشی تھے یہ ماشاءاللہ کہ جناب والد تو سنکال کرنے پہ آبے گجر صاحب کیا نائسی شفقت محمود صاحب ہیں شفقت محمود گجر صاحب میرا سونا سلام تھی گیا سہیں کہ بلوصیب چینل دی آواز سرائے کی ہیں دی نہیں تو آدھی اپنی آواز بھی ہے اے دیکھو لائی پروگرام دینا پہ تے ہاتھ بند تے گزارشے کہ جیڑے لوگ ہی ملک واسطے ترقی کرن چاندن ترقی ڈیوڑ چاندن انہا کو تو والا اللہ دے بات تواری محبتان دی ضرورت ہے جناب دی مہربانی ہو سی رہیم یار خائم ایک سرویسن حاضر تھی ساں جناب کو بھی سلام کرے ساں انشاءاللہ انٹرویو بھی کرے ساں جی سر درخواست کار لیتی ہے بیرانہ شکریہ بہت بہت میں اس کا تھوڑا سا اور بیگراؤنڈ دے دیتا ہوں ٹیکنکلی تاکہ یہ رہے کہ جو بھی حصہ یہ حق مانگ رہے ہیں وہ قانون آئین رولز کے مطابق ہے تو اس میں چونکہ فیڈرل گورنٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھوڑ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ریکرنگ گرانٹ دیتی ہے تو اس میں انہوں کی پالیسی ہے کہ انہوں نے ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو دینی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کتنے ہیں پروگرامز کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم نے بھی اسی کے تحت اپلائی کیا ہم اسی کے تحت اپنا حق مانگتے ہیں جو جتے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یا نئی یونیورسٹیز کو نہیں دینی اور یہ ہماری پالیسی ہے تو پالیسی وہ ہوتی ہے جو اپروو کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے اور اس کا ایک ڈاکشمنٹ ہوتا ہے ایک میٹنگ میں کیا گیا فیصلہ پالیسی نہیں ہوتا وہ اس فیصلے پر نظر سانی بھی ہو سکتی ہے فیصلہ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے اور بات یہ ہے کہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کو عربوں میں گرانٹ دی جا رہے ہیں ہم تو عربوں والی گرانٹ مانگی نہیں رہے ہیں ہم تو چھوٹی سی سو ملین دو سو ملین اس طرح کی چھوٹی گرانٹ مانگ رہے ہیں یہ ترطورے باتے دا پانچ روپے دے برابر ہے جی کنٹینیو کرو جو نئی ایک امید دیتا ہے کہ طوفان ختم ہو گیا دنیا میں ہم بہتری لے ہیں ہم نے اس اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھا کے جو یہ ریپڈ گروت کی ہے تو میں یہ بھی اس خطے کے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی جو سرکاری گرانٹ نہیں لیتی وہ اپنا خرچہ اٹھا رہی ہے وہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں وہ اتنی دل جمعی سے فیکلٹی نے کہا لوڈ آپ ہمارا بڑھا دیں ہم وہ لوڈ اٹھانے کو تیار ہیں سٹوڈنٹس بھی تیار ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپریشنل ایکسپینسز ہیں خود اٹھا رہے ہیں تو یہ کوئی یونیورسٹی جو ڈیڑھ سو سال سو سال پچاس سال ساٹھ سال وہ نہیں کر کے دکھا سکی کہ جو اپنے آپریشنل فنڈز کے لیے اپنے ہی وسائل سے پیدا کر رہی ہے اور یہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے کر کے دکھا دیا ہے اور یہ اس خطے کے لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی یہ ریزیلینس ہے حق کے انہوں نے سارے حق نہ بھی ملا تو انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ وسائل پیدا کیا اور سروائف کیا کہ جب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم فنڈز نہیں دیں گے تو بند ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو لاہور میں جب میں کہتا تھا کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہوگا بچے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو وہ کہتا ہے یہی تو ہم چاہتے ہیں تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ تو آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ بچے بچیاں وہ پڑھیں بجائے اس کے ان کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے وہ کام تو ہم نے آپ نے کرنا ہے اچھا سی ماشاءاللہ گفت گفتہ انتہائی آہم مورتے آگئی ہے لیکن میں تھے آمد بارج پریشان ہے اتنا جے آمد دردرہ دیکھانا سامے ہوتا کیڑا آمے جیڑا اتنا جاہے عام ہوں گے سارے ٹاپ کولیٹی اگر بارہ لگیں گے تو وہ بارہ کے بارہ ٹاپ کولیٹی ہوں گے ایکسپورٹ کولیٹی لیکن تیرہ سو جب درختوں سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایک عام اگر آگے ماشاءاللہ اچھا ہیک سوال بھی یہ ہے جناب دیکار کر دے گی جناب نے انیس سو دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ جناب تمغے امتیاز اعزاز پارا ہی اوکیڑی کار گزاری ہے ماشاءاللہ یہ میں اس وقت نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز ان ٹیکنالوجی میں تھا کراچی میں کیمپس پہ تھا تو میں بہت سارے پروجیکٹ مختلف ادوار میں والنٹیوریلی کرتا رہا ہے ہمیشہ میں نے جب بھی کبھی خدمت کی ضرورت پڑی تو میں نے کبھی یہ نہیں ڈیمانڈ کیا کہ پہلے مجھے ایک لیٹر لکھا جائے مجھ سے درخواست کی جائے لیکن اگر مجھ سے کوئی زبانی بھی کہہ دیتا تھا کہ مدد کی ضرورت ہے آپ آجیں تو ایک دفعہ ضرورت تھی نیوی کو سبمرینز کے لیے اور شپس کے لیے سونار سگنل انیلیسز کی سوفوئر کی تو ان کے پاس وہ ٹیکنیکل سکلز نہیں تھی جو سوفوئر کو آپریشنل کرتی کوئی ایک سوفوئر ان کے پاس تھا جو پی ایش ڈی سٹیڈیز میں کسی نے ڈیویلپ کیا تھا لیکن اب وہ سوفوئر کمپائل اور رن نہیں ہوتا تھا نئے سسٹمز پہ تو میں نے کئی ہفتے لگا کے محنت کر کے اس کو اس قابل کیا کہ وہ فری آف کاسٹ ہر شپ پہ سٹینڈرڈ نارمل کمپیوٹر کی مدد سے سونار سگنل انیلیسز کی جا سکتی اور سونار کی مدد سے دشمن کی جو شیپس یا سبمرینز آ رہی ہوتی ہیں پانی میں یا کوئی بھی چیز پانی میں ہوتی ہے تو شپ یا سبمرین کو اس کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ میں نے خدمت سر انجام دی تھی سن دوہزار نو میں اس کے اعتراف میں پھر سن دوہزار بارہ میں مجھے تمغے امتیاز ملا اور مجھے لیسرپرائز تھا کیونکہ میں تو بڑا رہے لیے کام کر چکا تھا لیکن جب اخبار میں نام آیا کچھ لوگوں نے فون کر کے بتایا مبارک بات دی پھر مجھے پتہ چلا کیا جذبات و احساسات انتواری ہاں میں بہت زیادہ خوش تھا اور یہ واقعی یہ یہ جو تمغے ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے کسی بھی سیٹیزن کو دیے جاتے ہیں یہ اس کی کارکردگی کا ایک اعتراف ہوتا ہے اور یہ اس کو ایک سینس آف بیلونگنگ دیتا ہے کہ جو میں محنت کرتا ہوں میرا ملک میرے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ جذبے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اچھا سی سب تو امپورٹنٹ میں سجنہ پر اپنے بالا کوئی داخلہ کرا رہا ہوں پہلے ایک سوال کر گی نا خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینیرنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی دی فیس دے حوالے دے نال جناب کیا آگس ہیں جی بالکل یہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں یہ ایک تصور ہے کہ فیس بہت کم ہوگی کیونکہ ٹیکس پیرز منی سے ان کو پیچھے سے کوئی دوسری گانٹ مل رہی ہوگی میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری فیس جب ہم نے اس کا موازنہ کیا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے نہ تو سب سے زیادہ والوں میں ہم سے زیادہ بھی دو تین یونیورسٹیز کی ہیں اور ہم سے کم بھی ہیں تو ہم ایک تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیس کو نہ بڑھایا جائے زیادہ دوسرا یہ کہ جو فنڈز ہیں وہ اس طرح نہ پیدا کی جائیں کہ ہزار سٹوڈنٹ سے زیادہ فیس لی جائے ہم نے سٹوڈنٹ کے نمبر بڑھانے پہ فوکس کیا فیس کو کم بڑھایا ساتھ ساتھ جو اس میں کوشش کی کہ سکولرشپس جو نیڈی ڈیزرونگ بچے ہیں ان کو محروم نہ کیا جائیں تعلیم سے داخلے کے ٹائم پہ ان کو سکولرشپ دی جائیں اور تقریباً اسی ملین روپیز ابھی ہماری یونیورسٹی آلریڈی دے چکی ہے سکولرشپس کے ماتھ اتنی ہے چھوٹا جو بریک بھی بڑھ دے جناب پروگرام دے دے پہ بھی امڈی گل دینال گینوں سے ہی ایک چھوٹا جو بریک جناب ایک واری بلت وارا بیرات وارا نوکر وصیب چینل جناب دی خدمت کرندہ پہ تکرندہ راسی کیونکہ ہر شخص ہر طب کا فکر دی نمائندگی وصیب تے جی میں جناب سارے کول وائس چانسلر خوضہ فرید یونیورسٹی آف انجینئر انفارمیشن ٹیکنالوجی رہیم یارخا تشریف فرمائیں جناب جلی گفتگو کرینے پیابے کنٹینیو کرو سارا جی بالکل ایک تو یہ تھا کہ فیسوں کے حوالے سے تھا کہ ہم فیسوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ بڑھیں بچوں پہ اضافی بوجھ نہ آئے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم سٹوڈنٹس کو سکولرشپس دلائی جائیں فی انکم ہوتی اس کا دس پرسنٹ ہم ریلیجیسلی بچوں کے اندر میریٹ پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور نیڈ پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے پاکستان بیت المال فنڈ جو پرائم نیسٹر کے انگر کنٹرول ہوتا ہے اس سے سو سکولرشپس جو ایک لاکھ روپیا فی بچہ فی سال ہے وہ حاصل کی تاکہ نیڈی بچوں کو دی جا سکے اور اس سال داخلے کے ٹائم سے ہی ہم انیلائز کر رہے ہیں کہ بچوں کی فنانشل ریکوائرمنٹس کیا ہیں تاکہ ان کو ایڈ دی ٹائم آف ایڈمیشن سکولرشپ دیں تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھ نہیں سکتے اور ہر اچھے کیلیبر کا بچہ آئے مزید یہ ہے کہ ہم بچوں کو انسٹالمنٹس پروائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ پیرنٹس کی انکم مہانہ بیسس پہ ہوتی تنخواہ دار تپرے میں تو اس طرح ہم بچوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہ جو بچوں کی تعداد ہے وہ دس ہزار تک جائے گی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ آلہ تعلیم کے دروازے کھول رہی ہے زیادہ سے زیادہ آبادی پر نہ کہ بند کر رہی ہے ماشاءاللہ اچھا وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے وعدہ کی تے اپنی قوم دن آل کہ میں کرپشن کو ختم کر رہے تھا انہوں لوگوں کو ختم کر رہے تھا لیکن جیڑے لوگ ترقی کرن چاہدے اسا انہوں کو کرزے بھی دے سو انہوں سے لفظائی بھی کرے سو تے جیڑا وزیراعظم گال کریں دے وہ تلے بھی لوگ گال کریں دے بلکل تے تسا محترم وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو تے جناب عثمان بزدار وزیراعلا انہوں کیوں شخصیتوں کو بلکہ وزیراعظم پاکستان کیا آگھن چاندے ہوئے جی جی میں گزارش کروں گا جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے اور حکومت پنجاب سے بھی کہ ہماری یونیورسٹی کو وزیٹ کریں اور جو کچھ ہمارے لوگوں نے سات سو لوگوں نے سٹوڈنس نے علاقے کے لوگوں کی سپورٹ سے پچھلے چار سالوں میں حاصل کیا یقیناً ان کو انتہائی خوشی ہوگی یہ وہی چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ یوتھ انرجائز ہو یوتھ کام کرے لیکن ایت سیم ٹائم چونکہ ہم قومی مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں ہم ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ فنڈز درکار ہیں ہم اپنی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ کر کے ورلڈ کلاس فیسلیٹیز اپنی یوتھ کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ دنیا میں کسی سے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آلریڈی وہ بچے یہ ثابت کر رہے ہیں لیکن آپ کے دست شفقت کی ہمیں ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ ہماری یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز پہ اپنا دست شفقت رکھیں اور جو آپ کا کمپلیٹمنٹ تھا کہ تعلیم کے ساتھ ایبسولوٹ صحت کے ساتھ ایبسولوٹ کمپلیٹمنٹ ہے ہم آپ سے اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں جی وصیب چینل تے وصیب چینل دی خدمات کیونکہ دنیا دے بچے ایک واحد چینل ہے جو رسرائے کیاں دی دل دی آواز ہے پر ساڑھے پنجابی بھراوی ساڑھے کول آن دن ساڑھے بلوچ بھراوی آن دن ساڑھے اردو بولان دن پاکستان دا کوئی یہ جو طبقہ کہہ نہیں کہ وصیب کے نام دے اندھی کیا خدمات تُسا محسوس کریں دے پہوے کہ ہی دھرتی دی ہی خطے دی لوکاں دی جو احساس کم تری یہ بعض علاقے ہیں وہ کچھ اصا مدد کریں دے پہوے ہیں کچھ خدمات ہیں وصیب دی بلکل بلکل میں آپ کی جو کانٹریبیوشن ہے جو پچھلے پندرہ سال سے کانٹریبیوشن ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو آواز دی جن کی کوئی آواز نہیں تھی آپ نے جیسے ہمارے یونیورسٹی کو پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنے نہ صرف اپنی کامیابیوں کا ذکر کر سکیں بلکہ اپنی ضروریات اور اپنی مشکلات سے بھی لوگوں کو آگاہ کر سکیں تو یہ جو وصیب ہے اس کا کانٹریبیوشن انتہائی اہم ہے اس کی خدمات انتہائی اہم رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دور میں اور جو تبدیلیاں پوزیٹیو آ رہی ہیں اس میں وصیب چینل کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے توہر دی نال بھی ہے گزاریش ہر بال دے دی لیچ ہر سٹوڈنٹ دے دی لیچ ایک گال پا رہو اسہ پہلے پاکستانی ہیں کون دے بعد علیوے پہ جیڑہ کچھ بھی ہے سارا کچھ ہے پاکستان دے نال پیار کرو میں سٹوڈنٹ دے نال پوری عوام دے نال پاکستان جیڑہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی وجہ کرتے ہیں این کلم دے بعد وجود ہے چاہے تے اون دے بعد دو جا ساڑا فرض ہے جو سہی ملک کو مستحقم کروں دھماکے والے شروع تھی گئے نا سارا اے موزی لوگ ہیں تے موزی دا نکتہ ہٹا دے ہوتا اے موزی دے لوگ ہیں تے انہا لوگاں کو الحشیار رہو اپنے اطراف نظر رکھو کہ دائیں بائیں سکول اچ کون آنڈا پے ملک اچ کون آنڈا پے شہر اچ کون آنڈا پے محل اچ کون ہے این دا خیال کرو کیونکہ وطن جڑہ ہے ہر پاکستانی نے قربانی دیتے حاصل کیتے تے جناب دہ بہن شکریہ انشاءاللہ والملاقات تھی سی تے پورے سکول کو سلام ہے تے وال میرا نعرہ جڑہ ہے او عجوی ہے نعرہ ہے سر وسیب وسیبیے پاک افواج تے عدلیات پاکستان زندہ با